ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیعہ کی اخراجات کا ایک بڑا حصہ دلہ اور دلہن کے میک اپ پر خرچ ہوتا ہے آج اسی موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہم موجود ہیں شادی والے ایک گھر میں اسلام علیکم جی جنیس صاحب اوپیسلی زیادہ پیسہ اسی چیز پر خرچ ہوگا نا جو زیادہ نظر آنی ہے نظر تو دلہ اور دلہن نہیں آنے اب زیادہ پیسہ کیا دیکھ پکانے والے پر لگا دی دلہ کنلا کے نظر آنے ہو دا موہ تو دیکھو جی میں کچھے آمدھی گٹ کو دی آپ کو ایسی شرم آنی چاہیے ایک دفعہ جب میں تیار کر دوں گا نا اس وقت دیکھئے گا ابھی میک اپ سٹارٹ ہوا ہے اور تا پھر کار جو کرنا ہی ہو دے موہ تو سارا کھاندان پچھے ڈیکنڈیا ہے تو کاندلی پچھے آگیا تو ہوتی پچھے پیٹھا رہے دا اوپائی میں آیا ہے نا دا بڑا پرانا ملاغمیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں شکل سے نظر آ رہا ہے بہت پرانے ہو تو یا آرین شور کہ یہ جو دلہ ہے یہ اسی دلہن کا دلہ ہے یہ اسی دلہن کا دلہ ہے یہ کوئی عمران خان کا بکرا نہیں جو اس نے عوام میں تقسیم کر گیا جنیت صاحب ایک اوری تیار رولینڈے ہو پھر وکھنا میرے بچے نوں پورا پجازار پیاں دیتا ہے لشکہ مارے گا پچاس ہزار بھی جنیت بھئی لڑ لڑ کے تیہ ہوا ہے میں نے کہا کم از کم پچاس ہزار تو دو کہتا ہے پچاس ہزار کے تو میں نے شادی پہ نان منگوانے میں نے کہا خدا کے دیئے کچھ حکل کرے نان تو سارے لفافوں میں باندھ رہنے تو دولہ تو سٹیج پہ سب کو نظر آتا رہے گا اب ایسے دولہ کونسا نان سے کام ہے بھائی میاں پچاس ہزار کو رو رہے ہیں ڈیل لاک روپے دے رہو میں بیٹی کی میک اپ کا ڈیل لاک روپے ہے میک اپ کا جی کیا بچی کے گوٹے بھی نائیڈل ہوانے دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح مزاق اڑھانا ہے تو پھر واپس چلے جاتی ہے دین لاک روپے ہے جنائیڈ سب کونسا زیادہ ہے اب تو پانچ پانچ لاک روپے ہم لیتے ہیں دولن کا کسی اس کے لیتے ہو یہی تو پوچھنے چاہ رہے ہیں ایک دفعہ درہ میک اپ پورا ہو لینے دیں پہچان نہیں پائیں گے آپ لڑکی کو خدا کا نام لو جب اگلی صبح اٹھ کے مو دولیں گے ایک دوسرے کو کس طرح پیس کریں گے جن بٹ نکاہ تو کیا ہوگا پر پا جنگے تو نہیں نا جننے پہل لگنڈے نے بالان دے مو تے اور سولن تے نا وہ ہفتہ ہفتہ مو نہیں دونا چاہیدہ اپنے مشورے بچوں کو نہ دو کئی سالوں سے گسل خانے سے ڈاڑے ہوئے انسان وہ اپنا کام کر پائی ساری عمر ہوگی ہے ساراں تے لاغے منا آج بھی مو چمکا مارتا میرا آپ ہے کون میں جی دیکھا مکونہ میں انہوں دا پرانان آئی ہے مونڈے دے پیو دی سیت ہو دے پتہ لنگ دے تو ناہی نی گجر ہے کورا بچھا ہی پال چھٹی ہے سار جی بیہسنے کرو تسی مونڈے دا میکب کرو میں انہوں ہو جے پجازار پی دے وچھو ایک ہزار پی مونڈے دے مونڈے دے لگا نظر نہیں آریا مونڈے کے رہی مام آلی تے در میں در چھوئے آدھا گھنٹہ ہوگیا اس کی پوٹینے بار بار کے میں تھاک گیا اور خدا کا نام لے کیوں اپنے حق حلال کی کمائی اس طرح اڑاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد نظر بھی نہیں آنا یہ کہنا کہ جی شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے اور اس کی آڑ میں آپ لکور پر اڑا رہے ہیں کسی غریب کی مذہب دی کرتے ہیں جنیس صاحب میری اکلوتی بیٹی ہے آپٹرالو اس کی ساری خوشیاں پوری کرنی ہیں چاہ چاہ جی اپنی اکلوتی بیٹی دے ویا دی خاتر کسی اپنا کلوتا داندنی لو آیا ایسے اللہ Gray آپ کو کیا پتا کتنا مشکل ہوتا ہے لڑکوں کا میکاپ بندیا زندگی میں اب ہی دفعہ میکاپ کروانا ہوتا ہے شادیƯوالی دن لڑکیوں کا تو چلو عادت ہوتی ہے мیکاپ کی اب جی خی نظرہ آئی لائنر لگا رہے ہوتے ہیں ہائی میں مر گیا ایسے اللہrus میں نے پھر میک اپ چھوڑ دینا اور تمہیں بہت جھکتے ہونی ہیں او کیا ہوا ہے اچھا بھلا خوبصورت دولہ ہے بس اس کے پاؤں زمین پر لگنے کی دیرہ پھر دیکھنا کتنا پیارا لگے گا جنہا ہے اید صاحب جب میں نے اسے تیار کر دینا تو پاؤں تو اس کے خوشی سے ہی نہیں نیچے لگنے اوہ شرم تو نہیں آتی اتنی ایکوریٹ جھکتے لگاتے ہو وہ باقی ریسی سیکل دی گدی لگنے ہی ہے خبردار کسی نے کہا میرے دمات کو جگت یہ ہے تو انہوں بھی لگی ہے نہیں واقعی ریسی سیکل کی گدی جا صحیح اچھا تو منبا میرا ریسی سیکل دی گدی ہے کہا تکوڑی کڑا لیلہ منیر ہے ہاں کون لیلہ منیر میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں انکل اہمینی آپ کے بیٹے نے منتے کر کر کے مجھ سے شادی کی ہے اس نے نہیں کی منتے اس کا بیچارے کا مو منت جیسے میرا میٹا پی نہیں کرائی دا تکڑا ہو کے بھی بائی دا مکرہ کٹھا ہو کے بیٹھے ہیں جو بارش سے باندر گلہ ہویا ہے بائی تنگ کر دائی پتریں بھی تنگ کر دائیں اوئے نا پازی دیتے ہاتھی بڑے سلائی سرگے ہیں سنسٹیو آدمی ہے اوٹرہ ہر چیز نا کھان ڈالی سمجھ دائیں سلائی سرگے ہاتھ نے انہوں میرے ہاتھ تکڑی درے آنڈا نا راک لے بھی شادی میں تصویریں بنواتے ہوئے رائٹ سائیڈ کی طرف نی آنکھیں گمانی تھوڑا سا سکوینٹیڈ ہو تم بائی ہو کیوں دے پی آتریا پہنگ دائیں اب بائی نویں جی پوچھنے ہیں جی بائی آلڈ رہا ہی انہیں یہ جتنا زور آج کل فوٹوگرافی اور میک اپ پر دیا جاتا ہے باز دبا یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ رشتہ بنانے کے لیے تصویریں بنانے کے لیے سارا بس باؤ جی کوئی انگریجی دے چکا جے ساڑے وقتا ہی تے منڈے دے جامز کریدی سی تے آپ پہ انو تبت کریم لازی تھی تے وہ سیرہ بن کے اگلے کار چلیں وہ ہی آگ لکڑیوں سے اور وہ ہی نکھالے اور وہ ہی تے پہنگ مالکے تو ظاہرہیں صرف کٹنگ ہی کرنی ہے یا کریم ہی لگانی ہے بیوٹی پارلر جو آپ کا بوڑ کے نیچے ہوتا ہے سارا دلہ تیار کر کے میں اسے اٹھانے لگتے ہیں اوپر سے چیل پھر کلے جی کی بوٹی موں پہ بھینک دیتے ہیں بھائی ہاں جی تگیدہ پھرکنی پہ آہا اور تریا شیشہ پوٹھا پھڑے آہی ادھرا گتا بیک ہی جاندہ ہے بھائی بھائی لالیاں نہیں آیا ان لالیاں نہیں آنواز سے تیرے موں دے اتے چپیڑا مرواما میں معافی چاہتا ہوں آپ دونوں باپ بیٹا مجھے انتہائی جاہل اور گوار لگ رہے ہیں یہ ہے گفتگو آپ کی کرنے والی اللہ کا یہ شکر ہے آپ میرے بیوٹی پارلر میں نہیں ہیں یار اگر دلہ اتراز کر رہے ہیں تو اس بیچارے کے لیے کچھ کر دو لا تو جنیس صاحب ایک ٹنٹورنگ کیٹ دیکھ رہے ہیں اے سارے اندھر تھلیوں سلور نکلا ہے سارا تلیم بچھڑی ہے دے موں یار آپ لوگوں بھی یہاں پہ بلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنے بیورز کو یہ بتا سکیں کہ شادی بیعہ کی فضول رسومات پہ خاص طور پہ یہ میک اپ فوٹوگرافی اس طرح کی چیزیں جو چند گھنٹوں کے بعد ضائع ہو جاتی ہیں بیکار چلی جاتی ہیں وہی پیسے آپ چلیں اگر کسی اور کو دینے کا حاصلہ نہیں رکھتے تو مطلب زوجین کو ہی دے دیں دولا دولن کو دے دیں ان کے کام آ جائیں گی بعد میں لیکن نہیں وہی مرگے کی ایک ٹا جنید بھائی نکت دینے سے ان کے موہ تو نہیں نا ٹھیک ہو جانے موہ تو تب ہی ٹھیک ہوں گے اگر پیسہ موہ کے اوپر لگے گا حد ہو گئی ہے اوی او کٹی سونی ہو ہی جا رہی ہے میں آتی رہ تھی چل میرا پوتر پھر تو نا کر دے یار کیا ہو گیا تمہیں جنید سا میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں پچاس ہزار پیا تمہارے ڈیڈ نے مجھے دیا تھا پانچ ہزار پیا میں بیچ میں سے اپنے بچے کی فیس دے آیا ہوں یہ پہنٹالیس ہزار پکڑوں اور باب ہو یہاں سے اور سر جی رکھیں پیسے پیسے اور لینے لیکن بچے اچھا لگنا چاہیے پیئی ساڑے پیسے جی بچے پڑا رہا جی اور ناپڑا ماں تیرے گرین دیاں تاکہ ہو بھی ہر دو منٹ بات کرنے لیے اوئی 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 اچھا جی وہ دی اوئی نا کچھ نہیں ہندا اوئی کرتا تو در ناکش ہندا ہے میرے دوست ہونا ہمیں میک اپ پیسے ہیں چوئی بچے پڑا میں نے اور کے دو چولانڈا سپورٹ آ رہے یہ سن رہے ہیں آپ جننے ساپ میک اپ کہری کرنے کے لیے بھی صفیسٹی کےتے ہونہ چاہیے اس طرح کے جو جھکتے کرنے والے فضول سے ان کے لئے تو پھر میک اپ کچھ بھی نہیں نا ایتنی میں نے میند کی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا انہو تسی راپ جاندے پہلے میں اہلیندی نا تے تسی کہن دے کہ ایک میں ٹھیک ہوئے گا کیوں؟ جن ایسا جو میں انہو لیند کیا نا گلیچ کل ہوتا سامنے دے ککڑ کل ہوتا سی چھے ککڑ دے کھونڈے گیڈ خند زوجہ ہر کیا ہیڑنا پایہ ڈی کوئی گاڑ نہیں میں نے دے پرانا ملایے ماں ککڑ دے دے دی لڑا ہوں دی رن دی کدی یہ مار دا ہونوں کدی اے ہونوں مار دا آہا با 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 لاؤ جی پنجاد آرا کھلا آلو گیا جی اچھا برنہ پہلے میرے دوستا موے کھیں گر ایترگا سی دوستان دے دوستی میں سے گلو اسی موہ نکے دوما دے نہیں یار بات بن گئی ہو دیکھو اینو اے دے اتے رکھی اینو تھلیلہ لٹکائیں کو بچہ کھے چکے دا اٹ جائی گا مونڈے دا تا مینو لگ دا کاخلی فرق پیا اگ کوڑی دا دیکھو ماشاءاللہ میک اپ ہویا لگ رہے ہیں میک اپ ہویا کوڑی دے موہ تے جنہاں مٹیریل لگ گیا نے انہی چک کمرہ پہ جا ویسے بھی لڑکی میک اپ سے پہلے بھی کوئی موہ متھے لگتی تھی مونڈے تیرے دا تا موہ ہی نہ بنایا تو متھا بھی نہ بنایا ایک کام تو ظاہر ہے آپ کا ہے لیکن جسٹ ایک تجویز ہے اگر آپ میک اپ کرنے سے پہلے اس بچے کو گلوکوز کے بوتل لگوا دیتے ہیں پھر شاید فرق پڑتے ہیں جنہاں ایسا اب اس کو گلوکوز کے چار بوتلیں بھی لگنی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں تھا پڑتے ہیں بھائی ہاں جی پاکنا میرا تمہاں کٹیا گیا یہ فکرنا کار بیا ہو اگنا تھی تیرا سانگ بھی کٹیا جائے گا یار با جی با لو جی میک اپ تھی ٹھیک ہو گیا جی پر لڑا بوٹی نو تینک ردے نیمہ جی تینک ردے نیمہ چلو تیار کر ٹھیک ہو گیا دے دسو ردے تھلے لوانے جی کیوں تے موسیقی